بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ہب کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو پچھلے دنوں بہارتی تینوں افواج کے مشترکہ تھنگ ٹینک یونائٹیڈ سرویس انسٹیٹیوشن آف انڈیا نے اپنی ریپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ بہارت کے تیرہ لاکھ فوجیوں میں سیادہ سخترین ذہنی تناؤں کا شکار ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بہارتی فوج میں سو سے زیادہ اہلکار ہر سال خودکشی کر کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیتے ہیں اور بہارتی فوج کو اتنا نقصان کسی دشمن یا بیرونی طاقت سے نہیں ہوا جتنا کہ اس کو ذہنی تناؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہر سال اس کی شرعہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اب کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے خوف میں مبتلا بہارتی آرمی چیف بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں بہارتی آرمی چیف نے میڈیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس وقت وہ سٹریس کا شکار ہیں اور یہ اس بات کا مو والدہ ثبوت ہے کہ پاکستان اور چینہ کے دباؤ کی وجہ سے بہارتی آرمی چیف اس وقت بھوکلاہٹ کا شکار ہیں بہارتی آرمی چیف جنرل منوج مکن کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان دنوں وہ سٹریس کا شکار ہیں اور یہ بات ان کے مو سے ہی نکلی تھی پھر اپنے خوف کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ سٹریس میں ہونا کوئی بری بات نہیں بہارتی آرمی چیف کے اعترافی بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس فوج کا سربراہ ہی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو وہ فوج کس طرح سے دماغی طور پر مضبوط ہو سکتی ہے بہارتی فوج کی قیادت اس وقت اس بندے کے ہاتھوں میں ہے جو کہ اس وقت اپنے حواس ہی کھو بیٹا ہے اور دشمن کے خوف کی وجہ سے شدید بکلاہٹ کا شکار ہے اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بہارتی آرمی چیف کے ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ بہارتی آرمی چیف کس حد تک سٹریس کا شکار ہے اور اس وقت ان کے دماغ پر کس طرح سے دشمن کا خوف بھی سوار ہے تو اپنے یہ سوال پوچھا ہے سٹریس کے بارے میں یہ رپورٹ میں نے بھی پڑی ہے اس کے اوپر ہم نہیں کہہ سکتے کہ سٹریس ہے یا سٹریس نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ سٹریس ہے بھی میں بھی سٹریس ہوں لیکن سٹریس جو ہے وہ بری بات نہیں ہوتی ہے سٹریس ہونے سے جو ہے اچھا کام بھی ہوتا ہے تو یہ ہوا جہاں تک وہ سٹریس کی بات ہے لیکن اس سے نپٹنے کے لئے ہم نے کئی قدم اٹھائے ہیں کئی ایڈوائزری دیئے ہیں کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں سٹریس کے لئے کسی کے بچے نہیں ہو رہے ہیں شادی شدہ جو ہیں کسی کے شادی نہیں ہو رہی کسی کے لڑکے لڑکیاں بارہوی کلاس میں ہیں اس کا بھی سٹریس ہوتا ہے کہ اچھا ریزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا ایڈمیشن کہاں ہوگا جن کے بڑے بچے ہیں ان کے شادی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا بھی سٹریس ہوتا ہے تو یہ سارے ہم نے فیکٹرز انیلائز کی ہیں اور اسی کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے جو جو لوگ ان کیٹیگریز میں ہیں ان سے لگاتر ہم کمپنی کمانڈر سی او لیویل پر باتچیت کرتے رہتے ہیں اور جو بھی اگر کچھ سمسیا ہو اس کا حل نکالنے کی کوشش جاری رہتی ہماری اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچلی سوسائیڈ کے جو آنکڑے ہیں وہ نیچے آئے ہیں بڑے نہیں ہیں تو آپ کی خبر میں جو پتہ نہیں کہاں سے ہے لیکن میرے فیکٹس ان فگرز یہ ہے یہ دکھاتے ہیں کہ سوسائیڈ فگرز ایکچلی کم ہوئے ہیں year on year تو دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ